مجھے آج بہت خوشی ہوئی کہ ایک جو سکول سے شروع ہوا تھا ایک تعلیمی ادارہ وہ آہستہ 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 آج ایک پوری فل فلیج یونیورسٹی بنی ہے تو میں جو بھی آپ ایکس وائس چانسلر صاحبہ آپ یا جو بھی اس پہ یہاں پوچانے میں ادھر اس یونیورسٹی کو ایک سکول سے یونیورسٹی بنانے میں جن جن لوگوں نے جن کا اس بات ہے میں آج سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ طالب علموں کے لیے میں ایک آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ سو سال پہلے امریکہ دنیا کی سوپر پاور نہیں تھی ایک دم جب بیس فی صدی شروع ہوئی تو بیس سالوں کے اندر اندر ایک دم امریکہ سب کو پیچھے چھوڑ گئی اور اس کی امریکہ کی رائز کے اندر بہت بڑی وجہ امریکہ کی یونیورسٹیز نے سب سے زیادہ گریجوئٹس پروڈیوز کرنے شروع کر دیئے تو ہائر ایڈوکیشن اور ایک ملک کا اوپر آنے کا بلکل بڑا تکڑا کوریلیشن ہے جو قوم اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتی ہے تعلیم پہ اور سپیشلی ہائر ایڈوکیشن پہ وہ قومیں آگے چلی جاتی ہیں کیونکہ دنیا کے اندر جو ملک آگے بڑھ رہے ہیں ان کی نالج اکانومی کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں چھوٹا سا تھوڑی سی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سنگاپور کی کہ سنگاپور کی آپ ایکسپورٹس سنگاپور کی برخار میں عبادی کوئی پتہ نہیں پندرہ لاکھ ہے بیس لاکھ ہے زیادہ زیادہ تیس لاکھ ہے تیس لاکھ کی عبادی کتنی تیس لاکھ بیس لاکھ بیس سے تیس بیس لاکھ کی عبادی کی ایکسپورٹس تین سو تیس ارب ڈالر ہے تین سو تیس ارب ڈالر ایکسپورٹس بیس سے تیس لاکھ کی عبادی کی ہے اکیس کروڑ پاکستان کی عبادی کی ایکسپورٹس مشکل سے چوبیس ارب ڈالر ہے چوبیس ارب ڈالر ایکسپورٹس اکیس کروڑ پاکستانیوں کی ہے اور چھوٹا سا سنگاپور اس کی ایکسپورٹس تین سو تیس ارب ڈالر ہے وجہ کہ سنگاپور میں انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا پرائمری ایڈوکیشن پھر ہائر ایڈوکیشن سنگاپور یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے سلانہ بجٹ ایک یونیورسٹی کا وہ تقریباً پاکستان کی ساری یونیورسٹیز کا بجٹ ملا کے سنگاپور کا زیادہ ہے تو اس سے آپ کے سامنے مثال ہے کہ قومیں وہ آگے بڑھتی ہیں جو اپنے انسانوں پر ویلو ایڈ کرتی ہیں انسانوں کے اوپر انویسٹ کرتی ہیں اور انسانوں کے اوپر جتنا آپ زیادہ پیسہ ان کی تعلیم پر خرچ کرتے رہے گے وہ قوم اتی اوپر جاتی ہے اور اب ہمیں ایک موقع ملا ہے ہائر ایڈوکیشن کا اب نئی چیزیں نکل رہی ہیں آئی ٹی اور آئی ٹی کے اندر بھی دن بدن نئی چیزیں آ رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب ایسے آگے بڑھ رہی ہے کہ یہ دنیا کو بدل رہی ہے تو ہم ہم اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے ہم یہ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جس طرح کی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے ہم اگر اپنے پاکستانیوں کو ہائر ایڈوکیشن کے اندر ان کو ہم آئی ٹی کی طرف لے جائیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹیلیجنس اے آئی کی طرف لے جائیں ان کے اوپر پیسہ خرچ کریں ہماری جو سب سے بڑی اس وقت ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری بڑھتی ہوئی عبادی ہے ہماری اتنی تیزی سے عبادی بڑھ رہی ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ کم پڑھتے جا رہے ہیں لیکن اسی بڑھتی ہوئی عبادی کو اگر ہم ان کو ہائر ایڈوکیشن میں لے جائیں دے دیں ان کو جو ورڈ میں یوز کر رہا ہوں ویلیو ایڈ کر دیں تو یہ ہماری وہ طاقت بن سکتی ہے کہ یہ ہماری عبادی ہمیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے تو مجھے اس لیے خوشی ہوئی آج حالانکہ ہمارا آج ٹرپ تو کرتارپور کی اوپننگ تھی لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک یونیورسٹی کی بڑی میند سے اوپننگ کی جا رہی ہے تو میں نے کہا میں آج ضرور آؤں آپ کے آپ کے بائیس سانسلر کی حوصلہ افضائی کروں آپ کی فیکلٹی کی مجھے بتایا ہے کہ یہاں اتنے کتنے کتنے ہیں پی ایش ڈیز ستر پی ایش ڈیز یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور میں یہ بھی حران ہوں کہ یہ مجھے پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں اسمان ڈار کہہ رہے کہ یہ پہلی یونیورسٹی بنی ہے پاکستان سیالکورٹ میں یہ سچ ہے ساہی مجھے ڈر تھا کہ کئی اسمان ڈار کوئی سیاسی سٹیٹ پر ڈینا دے دے اپنے مخالف کے خلاف اس لیے اس لیے میں نے پھر سے چیک کیا ہے کیونکہ یہ کتنی یہ افسوس کی بات ہے کہ سیالکورٹ جیسے شہر میں اگر یہ پہلی یونیورسٹی بن رہی ہے یہ بڑی ہمارے ہم سب کے لیے افسوس کی بات ہے اور یہ اگر آپ دیکھتے رہے نا کہ آج پاکستان پیچھے رہ گیا ہے پچاس سال پہلے سارے برے سریر میں سب سے تیزی سے پاکستان آگے بڑھا تھا اور آج اگر برے سریر میں سب سے پیچھے رہ گیا تو اس کی یہ وجہ ہے ہم نے تعلیم پر انویسٹ نہیں کیا ہم نے کالٹی یونیورسٹیز نہیں بنائی ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر انویسٹ نہیں کیا اور آج یہ انشاءاللہ ایک بگننگ ہے میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہمارا ابھی تین مینے ہوئے مشکل حالات میں ہم نے لیا ہے سنبھالہ حکومت اور یہ جو معاشی حالات ہمارے جس طرح کے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ نکل جائیں گے ہمیں سے اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے یہ ہم ملک کو آگے لے کے جاتے رہیں گے اور ہمارے وسائل بڑھتے رہیں گے تو سب سے زیادہ جس شعبے میں ہم پیسہ خرچ کریں گے وہ تعلیم ہیں اور ہائر ایڈوکیشن ہیں اپنی یونیورسٹیز کو ہم اور مضبوط کریں گے ان کے پر اور پیسہ خرچ کریں گے کبھی بھی وائس چانسلر کو ایسی باتیں نہیں کہنی پڑیں گے کہ وسائل کی کبھی میں جس یونیورسٹی میں جاتا ہوں وائس چانسلر کہتے ہیں جی وسائل کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے آج یہی وجہ ہے کہ سنگاپور جیسی جگہ کی تین سو تیس عرب کی ایکسپورٹس ہیں اور ہم آج پسے ہوں ہیں چوبیس عرب کی ایکسپورٹس پہ یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اپنے لوگوں کے اوپر ویلیو ایڈ نہیں کیا اور جب ویلیو ایڈ نہیں کیا پھر جو چیز ایکسپورٹس کرتے ہیں ان پر ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی اور پھر وہ ملک پیچھے رہ جاتا ہے تو یہ جو اب دور شروع ہو رہا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اب ہم اپنے اپنا جو سمت ہے جو ہمارا جو دیریکشن ہے اس کو ٹھیک کریں گے اور اصل جو ہمارا سرمایہ جو ہمارا سرمایہ ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے یوتھ ہیں ہمارے نوجوان ہیں ہمارے طالب الم ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بجائے سڑکوں کے فیتہ کاٹنے پہ میں یونیورسٹیز کے انشاءاللہ فیتہ کاٹوں گا شکریہ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بجائے سڑکوں کے فیتہ کاٹنے پہ میں یونیورسٹیز کے انشاءاللہ فیتہ کاٹوں گا شکریہ شکریہ آپ knê